اور پھر بھی ہم اس کو اپنی اس سے منصوب کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے پھر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ وہ کیا نام ہے میں نام بھی لے ہی لیتا ہوں کیونکہ لوگ اس سے کافی افیکٹ ہو رہے ہیں وہ انجینئر مرزا کہ آپ اس کی کیوں مخالفت کرتے ہیں میں اس کی کیا مخالفت کرنی ہے لیکن وہ کچھ ایسی بات کر جاتا ہے ایک تو اس کے اندر یہ تقبل کی بات کرتا ہے دوسرا اگر آپ قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں اللہ سے چیزوں کو منصوب کریں اور اس کا مفہوم سمجھ کے کریں اپنی طرف نہ بلائیں اللہ کے طرف بلائیں اب اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جی یہ کوئی نہیں ہے یہ ڈیم نہیں بنائے تھے اس وجہ سے آئے تو یہ اللہ کا قرآن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کون سے پھر دین پڑھا رہے ہو ڈیم بنانی کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی اللہ نے آپس میں لڑا دیا اللہ تعالی نے ریسورسز ہی پورے نہیں کی اللہ تعالی نے آپ کے حکمران آپ کے اوپر ایسے مسلط کرا دیا کہ آپ ڈیم بنائے نہیں سکے کوئی مسئبت نہیں آتی خود کماتے ہو کسب کیا ہوتا ہے کسب ہوتا ہے جو مزدور مزدوری کر کے لاتا ہے کہ وہ اینٹے لگائے گا اتنے ردے لگاؤ گے اتنے گھنٹے کام کرو گے اتنے گھنٹے دھوب گرمی میں پسینے میں کرو گے تو تمہیں اتنی مزدوری ملے گی یہ ہوتا ہے کسب مسئبت تم کماتے ہو قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی مسئبت ہے وہ تم کماتے ہو تمہاری مزدوری ہوتی ہے تمہاری اپنی اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی بات بیلنسٹ کریں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیں یہ نہ دیکھیں کس بات سے واہ واہ ہوگی کس بات سے میں ڈیفرنٹ لگوں گا اور سائنٹیفک اور سٹریٹیجک لگوں گا نوزباللہ میں نیتوں پہ کسی کے نہیں جاتا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ بالکل اس طرح کی غلط باتیں وہ شخص کرتا ہے تو نوجوانوں کو ینگسٹرز کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بندہ ہی غلط ہے یا عقیدہ غلط ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن وہ اس کی اٹیٹیوٹ کی وجہ سے اس طرح کی باتیں اس سے ہو جاتی ہیں تو یہ مجھے اس سے اعتراض ہے تو ینگسٹرز کو مومن ایسے اٹیٹیوٹ والے لوگوں سے نہیں سننا چاہیے ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں آپ ہمبل بندے ہیں کسی فرقائی کی طرف بلاتے ہیں نہ کسی کوئی کوئی تکفیر بھی نہیں کسی کی کرتے تو ان کو سنیں اور ماشاءاللہ اتنا مکمل طریقے سے انہوں نے دین کو پریزنٹ کیا کہ آپ کو پھر ضرورت نہیں مجھے بھی نہ سنیں میں جو صحیح بات بتا رہا ہوں مجھے کیا آتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے مقابلے میں انہی کو سنیں اگر یہ تفسیر بھی ہے جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ تو ایک کیا ہے ایک ریمائنڈرز ہیں جو تھوڑا بہت میں نے سٹڈی کیا دیکھا آپ کو بتا دیا آپ لوگوں کو بٹھا کے زبردستی پڑھا دیا تو اب وہ ان کو سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے تھوڑا سیلف موٹیویشن چاہیے تو لیکن میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے بڑھاتا ہے میں تو خود سٹوڈنٹ ہوں تو سید مدودی رحمت اللہ کو ان کی تفسیر پڑھیں ڈاکٹر اسرار احمد کو سنے تمام ٹاپکس آپ کے کبر ہو جائیں گے ضرورت ہی نہیں ہے دل دل ان چیزوں میں پڑھنے کی خیر تو فاقبل اب کیا ہوا کہ قولوا سبحان ربنا انہا کننا ظالمین انہوں نے پتا چل گیا کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے فاقبل آباؤدہم علا باغذی یا تلاوامون اب انہوں نے کیا ہوا اب ریلائز کرنے کے بعد انہوں نے اپنی غلطی ریلائز کرنے کے بعد اب وہ کیا کرتے ہیں ہاں تُو نے ایسے کیا تھا تُو نے ایسے کیا تھا تُو نے ہمیں ایک دوسرے کو وہ ملامت کرنے لگے قولوا یا وی لنا انہا کننا تاغین تو پھر وہ جیسے نہیں ہوتا ہائے تباہی ہماری وہ جیسے افسوس ماتم والی سیچویشن ہائے ہماری تباہی قولوا یا وی لنا ہائے ہماری تباہی یہ کیا ہو گیا ماتم والی سیچویشن انہا کننا تاغین ریلائز کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے انہا کننا تاغین ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کر دی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تاغین بغاوت ہوتی ہے نا ہم نے اللہ کی بغاوت کر دی وہ ریلائز کرنے لگے پھر وہ ایک در امید بھی اپنے آپ کو دلانے لگے کہ ہو سکتا ہے ہم تو بس تغفار کر لیں اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے بہتر دے دے انہا الہ ربنا راغبون ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نسیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نسیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نسیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نسیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ